کرحل ویدان سبا سے اکھلیش دیں گے استیفہ رامپور ویدان سبا سے آزم خان دیں گے استیفہ چناؤں میں کرحل سیٹ سے اکھلیش نے درج کی جیت لوگ سبا سانسد ہی رہیں گے اکھلیش یادو اور آزم خان تو رامپور ویدان سبا سے آزم خان دیں گے استیفہ چناؤں میں کرحل سیٹ سے اکھلیش نے درج کی ہے جیت کرحل ویدان سبا سے اکھلیش جیتنے کے بعد بھی استیفہ دیں گے کیونکہ لوگ سبھا سانسد ہی رہیں گے اکھلیش یادو اور آزم خان تو آزم خان نے رامپور سے یہ سیٹ ویدان سبھا کی جیتی ہے لیکن وہ بھی استیفہ دیں گے اور کرحل ویدان سبھا سے اکھلیش یادو نے سیٹ جیت لی ہے لیکن وہ بھی لوگ سبھا سانسد بھی رہیں گے تو شنوہوں میں کرحل سیٹ سے اکھلیش جیتنے کے بعد بھی اب استیفہ دیں گے اور آزم خان بھی استیفہ دیں گے دونوں سیٹوں سے استیفہ دیا جائے گا لوگ سبا سانسد ہی رہیں گے اکھیلیش فیادو اور آزم خان دونوں ہی نیتا اپنی اپنی سیٹوں سے جہاں ویدان سبا چناؤ لڑ رہے تھے دونوں ہی جیت گئے ہیں لیکن دونوں ہی نیتا اب وہاں سے استیفہ دیں گے ویدان سبا سے استیفہ دینے کے ساتھ ساتھ ویدھائک پت سے استیفہ دینے کے ساتھ ساتھ اب وہ لوگ سبا سانسد ہی برقرار رہیں گے اور اسی لیے وہ پارٹی سے استیفہ دینے مافی چاہیں گے ودائک پتھ سے استیفہ دیں گے تو کرحل ودان سبا سیٹ سے اکھیلیش شیادہ استیفہ دیں گے اور آزم خان رامپورد سیٹ سے استیفہ دیں گے کیونکہ جیتنے کے بعد اب وہ لوگ سبا سانسد ہی رہیں گے ودائک پتھ سے استیفہ دیں گے چناؤں میں کرحل سیٹ سے اکھیلیش شیادہ کی جیت ہوئی ہے حضر آزم خان کی بھی رامپور سے جیت ہوئی ہے لیکن دونوں ہی پاتچی کے نیتا آپ استیفہ دے دیں گے لوگ سبھا سانسد ہی رہیں گے اکھلیش شیادو اور آزم خان دونوں پاتچی کے نیتا اپنے اپنے ودھائک پدھ سے استیفہ دیں گے اور سانسد ہی برقرار رہیں گے کیونکہ لوگ سبھا میں وہ رہنا چاہتے ہیں اس لئے رامپور ودھان سبھا سے آزم خان دیں گے استیفہ تو کرحل ودھان سبھا سے اکھلیش شیادو استیفہ دیں گے اور رامپور ودھان سبھا سے آزم خان استیفہ دیں گے لوگ سبھا سانسد ہی دونوں نیتا رہیں گے یعنی اکھلیش شیادو اور آزم خان لوگ سبھا سانسد ہی رہیں گے اس لئے وہ ودھان سبھاؤں سے استیفہ دیں گے تو کرحل ودھان سبھا سے اکھلیش شیادو اس سیٹ پر جیتے ہیں اور رامپور سیٹ پر آزم خان جیتے ہیں اور دونوں ہی نیتا لوگ سبح سانسد ہی رہیں گے